سب سے پہلے یہ جو بیروزگاری ہے اس کا سب سے بڑا کارن کونسنٹریشن آف ویلت کی تین چار لوگوں کے ہاتھ آپ نے ہندوستان کا پورا دھن ڈال دیا ہے جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی بزنس وہ چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور ہر انڈسٹری میں وہ ایک کے بعد ایک منوپلیز کر رہے ہیں آپ ہندوستان کے سب انڈسٹریز دیکھ لیجئے آپ کو منوپلی منوپلی دکھے گی ٹیلیکوم ریٹیل انفرسٹرکچر سب جگہ ائرپورٹ سپورٹ سب میں آپ کو منوپلی دکھے گی منوپلی کا کیا مطلب ہے منوپلی کا مطلب ہے جو small and medium businesses ہیں جو grow کر سکتے ہیں ان کو آپ نے ختم کر دیا تو جو growth potential ہے growth potential smaller medium میں ہے growth potential large میں نہیں ہے size large میں ہے but growth potential small and medium میں ہے اس کو آپ نے ختم کر دیا ہے اور یہ آپ کسی بھی small and medium businessman سے پوچھ لیجئے جی ایس ٹی اور نوٹ بندی نے کیا کیا وہ بتا دیں گے آپ کو تو سب سے پہلے جو growth potential ڈیشل دیتے ہیں ان پر focus کرنا ضروری ہے دوسری بات جو اس ڈیش کی فاؤنڈیشن ہے جو ہاں جو 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 اس ڈیش کی نیو ہے جو کسان ہے ان کو بالکل چھوڑ دیا ہے ان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں دے رہے ہیں وہ دن بھر چلا رہے ہیں ان کو بیمان کا پیسہ نہیں ملتا ان کو سہدام نہیں ملتا ان کو خاد کی prices بڑھتی جا رہے ہیں خاد ملتا بھی نہیں ہے تو یہ جو basic structure ہے اس کو develop کرنا اور اس کی اس کو اس کی رکشہ کرنا دوسری بات جو blatant privatization ہو رہا ہے industry کا schools کا colleges کا universities کا hospitals کا ہماری سوچ اس کے بارے میں فرق ہے ہم ہم چاہتے ہیں کی education اور health care میں سرکار بھاگ لے کہ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے یہ کسی مطلب business band کی ذمہ داری نہیں ہے وہ ضرور اگر کرنا چاہے کر سکتے ہیں بٹ جو main education کا system ہو جو main health care کا system ہو اس میں سرکار جنتہ کی مدد کرے سرکار جنتہ کو سپورٹ کرے اس کا مطلب اس میں زیادہ پیسہ ڈالے ٹھیک ہے تو یہ یہ basic basic فرق ہے but main فرق ہندوستان کو چلانا ایک dynamic کام ہے اور اس میں سب سے ضروری کام ہے جنتہ کہ دل میں کیا ہے چاہتی کیا ہے اس آواز کو سننا تو آپ اگر جنتہ کی آواز کو سنوگی تو آپ کو indication مل جائے گا جاتے مجھے یاد ہے یو پی اے کی سرکار تھی ہم نے منریگا کیا اور مزدوروں کی مدد کی اور ایک دو سال بعد ہمارے پاس کسان آئے اور انہوں نے بہت اچھی طرح ہمیں سمجھایا کہ دیکھئے آپ نے مزدوروں کی مدد کی ان کا rate بڑھ گیا ہمارا compensation کیا ہے ہمیں بھی compensation ملنا چاہیے اور جیسے انہوں نے یہ rational بات ہمیں بتائی ہم نے اس کو accept کیا اور ہم نے کرزہ ماف کیا تو میرا کہنا ہے کہ یہ دیش ڈائینامک دیش ہے اس کو آپ کسی rigid structure کے ساتھ نہیں چلا سکتے اور bjp اس دیش کی آواز نہیں سن رہی ہے rss bjp اس دیش کی آواز نہیں سن رہی ہے اور وہ rigid طریقے سے دیش کو چلا رہے ہیں ان کے جو idea ہے ان کی جو سوچ ہے اس سے وہ چلا رہے ہیں دیش ہندوستان کی سوچ سے چلنا چاہیے سرکار کی سوچ سے نہیں چلنا چاہیے اس لئے جیسے میں نے جہرام رمیج جی نے مجھے direction دیا مجھے advice دی میں نے سنا نہیں بہت ضروری بات ہے بہت ضروری بات ہے اور میں صرف جہرام رمیج جی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بھی مجھے کچھ کہتا ہے میں سنتا ہوں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس میں logic ہے logic ہے تو کرنا چاہیے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے like اور share ضرور کریں اور ہاں ہمیں subscribe اور follow کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر miss نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے news 24